اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سیکریٹس میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست چاہاں کئی بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام ان احباب کا اور دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں دنیا کے مختلف حصوں سے ہمیارے چینل کو سبسکرائب کیا اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا اپنے چینل پر اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف ویکلی یا منتلی بیس پہ میکینیکل اور فیبریکیشن اور ویڈلنگ کی جو ویڈیوز ہیں وہ گائے بگائے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ سولو نائٹ کے بارے میں اور سولو نائٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ آٹومیشن میں ریڈ کی ہڈی رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہیں وہ آسانی سے آٹومیشن میں سرانجام پاہ رہے ہیں بہت کاؤس افیکٹیو ہے آج ہم اس کے میکینزم پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کس کی وائرنگ کس طرح ہوتی ہے اور یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح نومیٹک سے ہمیں اسے اپریٹ کرتے ہیں یہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے نومیٹک سلنڈرز کو اور مختلف چیزوں کو تو آئیے چلیں شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پارٹس کھول کے دکھاتا ہوں اور ان پارٹس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سولنائیڈ ہے اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ائر ٹیک کمپنی کا ہے اور نالمیٹک جو اس کا کلوز پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ڈائیگرام میں بھی آپ کو شو ہو رہے ہیں اے آر یہ ائر پوائنٹ ہے اس کا اس پوائنٹ سے ہم جو ہے وہ ائر کا پریشر دیتے ہیں یا ائر کی ٹیوب کو کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ پی اور آر جو دونوں سائیڈے ہیں یہ پی اور آر جو دونوں سائیڈے ہیں یہ نومیٹک سیلنڈر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں اور اس کے بارے میں میں تھوڑا سا ڈیٹیل اس کے ساتھ بتاؤں تو یہ ہمارے پاس یہ آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ کوائل ہے اس کوائل کی ڈیٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایسی ٹو ٹوئنٹی وولٹ کی ہے اور اس کی جو وولٹیج رینج ہے وہ ایسی ایک سو ستاسی وولٹ سے لے کر دو سو تریپن وولٹ ہے یہ کوائل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کنیکشن کس طرح کیے جاتے ہیں اور کنیکشن کر کے بھی دے آپ کو دکھائیں گے اور یہ پقاعدہ آپ کو سولونائیڈ آفریٹ کر کے بھی بتائیں گے تو یہ کوائل آ گئی کوائل کے بعد جوہے جو میکنیٹک فیلڈ بناتا ہے یہ راڈ ہے یہ آپ کے پاس جیسے آپ کو میں دخوا سکتا ہوں یہ راڈ ہے اس کے اندر یہ تھریڈ ہے اس تھریڈ کے اوپر یہ لاغ جوہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور یہ جوہے اس کا پش بٹن ہے اسے ہم لاغ بٹن بھی کہتے ہیں اگر آپ نے اسے مینویلی چلا کر دیکھنا ہے کہ یہ اوپریٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو آپ اسے مینویلی یہاں سے اوپریٹ کر سکتے ہیں اسے دبانے سے جو اس کے اندر موجود پسٹن ہے وہ اوپریٹ ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سولونائیڈ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر اسے ہم دبا کے پش کر کے اسے ٹرن کر رہے ہیں تو یہ لاغ بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے سے کھول لیتے ہیں ڈسمنٹل کر لیتے ہیں یہ اس کے سکرو لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم اس سکرو کو ڈسمنٹل کر لیتے ہیں اس کو آپ نے اتیاز سے کھولنا ہے اس کے اندر ایک سپرنگ بھی موجود ہوتا ہے تاکہ آپ کے جو پارٹس ہیں وہ گمینی یہ ابھی ڈسمنٹل ہم نے کر دیا ہے یہ اس کی کوائل کا ایسا ہے یہ پورا ایسا جو کوائل کا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک سپرنگ بھی موجود ہے یہ پوش بٹن ہے اور یہ اس کا جو بیسک جو ہے جو سب سے مین کمپونٹ ہے اس کا وہ یہ سپنڈل ہے یہ سپنڈل کے آگے ایک دیکھیں سپرنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سیل ہیں چار سیل لگی ہوئی ہیں اور یہ ایسا جب اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکتا ہوں اگر یہ ایسا جو ہے یہ ایسا جو جھری والا ایسا ہے یہ اگر آر پوائنٹ کے سامنے آ جائے تو یہ اسے اوپن کروا دیتا ہے اور اگر یہ پی پوائنٹ کے سامنے آ جائے تو پھر اسے اوپن کروا دیتا ہے اسی میکنزم پہ یہ چلتا ہے یہ اس کا مین پسٹن ہے یہ جسے آپ راڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس کے اندر ایک سپرنگ موجود ہے جو آپ کے نظر آ رہا ہے سپرنگ کا کام یہ ہے کہ جب یہ میگنیٹک فیلڈ ختم ہوتی ہے تو پسٹن کو اپنی جگہ پر جو چیز پہنچاتی ہے وہ یہی سپرنگ ہے آئی اس کے پچھلے اسے کو بھی یہ جو حصہ ہے اسے بھی کھول لیتے ہیں اور اسے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا جو وہ آخری پوائنٹ ہے جس کو ہم نے ڈسمنٹل کر دی ہے مکمل طور پر یہ سپرنگ جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا جو کہ پسٹن کو دوبارہ واپس لے گئے جاتا ہے وہ اس ہی پن کے اوپر یہ آپ کو پن میں دکھا سکو تو یہ پن یہ پن جو ہے اس کے اوپر یہ سپرنگ بیٹھتا ہے جو کہ پسٹن کو دوبارہ اپنی جگہ پر لے کر جاتا ہے تو آئیے اب ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کوائل کے کنیکشن کس جگہ پر ہوتے ہیں یہ کوائل ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کوائل ہے جس کو ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا اسے کھول لیتے ہیں کھولنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک سکرو دیا ہوئے اسے ہم کھول لیتے ہیں یہاں سے اور کوائل کا ایسا یہ جو کھول جائے رہا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ تین پوائنٹ دیئے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ ارتھ کا پوائنٹ ہے اور یہ فیس اور ایک یہ نیٹل کا پوائنٹ ہے اس کی کوائل کو مزید ہم اندر سے کھول لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس جگہ سے اس کے کنیکشن کیا جا سکتے ہیں یہ آپ کو میں دکھا سکوں گا یہ دو کنیکشن ہیں اس کے یہاں پر آپ کی فیس آجائے گا اور یہاں پر نیٹل آجائے گی اسی جگہ پر آپ نے دونوں کنیکشن جہنے ایک نیٹل دینی ہیں یہاں پہ فیس دے دیں یا یہاں پہ فیس دے دیں یہاں پہ نیٹل دے دیں اور یہ ایک لیڈ لگی گئے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ اس وقت آپریشن میں ہے کوائل یا نہیں تو یہ تو تھے پارٹس اس کے اور ہم نے بہترین طریقے سے اپنی سمجھ کی مطابق آپ کو مکمل بتایا کہ آپ نے کس طرح اس کے کنیکشن کرنے ہیں تو ابھی ہمارے پاس ایک سولنڈائیڈ موجود ہے اس میں ہم نے پہلے سے کنیکشن کی ہوئے ہیں تو اس کو ہم بقاعدہ سپلائی دے کر بقاعدہ سپلائی دے کر آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ سپلائی سے دے سکتے ہیں کس طرح اس کا آپ اپریٹ کر سکتے ہیں آپ اسے یہ ہمارے پاس سولنڈائیڈ ہے اور یہ جیسا کہ آپ کو ٹیوب فٹنگ نظر آ رہی ہے یہ ون فورک کی جو ہے وہ ٹیوب فٹنگ ہے اور اس سائیڈ پر جو ہے وہ ٹیوب ہے پلاسٹک ٹیوب ائر کے لئے وہ لگے گی کنیکٹ ہو جنگی سرنڈر سپیک کے ساتھ اور یہ اس کا جو مین انپوٹ کنیکشن ہے جہاں سے ہم نے انپوٹ دینی ہے کمپریسٹ ائر کی یہ وہ جگہ ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ایکس آسٹ مفلر ہیں یہاں سے ایکس آسٹ ہوتی ہے اور یہ اس کے مفلر ہیں ہم ان کو دوبارہ لگا دیتے ہیں اور لگا کر آپ کو اب اس سولنڈائیڈ کو جو ہے وہ اس سولنڈائیڈ کو ہم آپ کو بقیتہ جو سپلائی دے کر دکھاتے ہیں تو یہ ابھی ہم نے اس کو کنیکشن دیا تھے اور یہ میں آپ کو دکھا 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 یہ لیڈ جو ہے وہاں ہوگی اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی آپریٹنگ پوزیشن میں آگئے ہیں ان کے بارے میں بتاتا چلوں سولنڈائیڈ کے بارے میں کہ یہ ابھی جس طرح میں دکھا دکھا ہوں تو یہ موڈل جو ہے 4V210 08 ہے یہ آپ کو یہ فیلال جو میرے پاس ہے یہ 220 میں موجود ہے یہ آپ کو 24 ڈی سی وولٹس میں بھی مل جاتا ہے اس کے لئے آپ کو ڈی سی کی سپلائی لگانی پڑتی ہے اور وہ ہمارے پاس سکتا ہی ہیں موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے جو 220 کا سولنائیڈ ہے وہ ہم نے لگانا مناسب سمجھا یہ ابھی اس وقت اپریٹ ہو چکی ہے ابھی ہم بقاعدہ آپ کو اس سے ائر پر لگا کے دکھاتے ہیں یہ دونوں پوائنٹ ہم جو ہیں وہ سلنڈر کو دیں گے یہاں سے ہم مین انپوٹ دیں گے ائر کی اور آپ کو مکمل طریقے سے چلا کر بتائیں گے تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان پوائنٹ دے دیا ائر کا اور یہ پوائنٹ جو ہیں دونوں یہ سلنڈر کو چلے گئے ہیں یہ ائر پوائنٹ ہے یہ ائر پوائنٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پوائنٹ ہم نے یہاں پہ دے دیا اور ایک پوائنٹ جو ہے بھی وہ یہ دے دیا اب اس میں ائر آ رہی ہیں اور ہم آپ کو مینویلی جو اس کا پوش بٹن ہے اسے آپ کو اپریٹ کر کے چیک کرواتے ہیں یہ ہم مینویلی چیک کر رہے ہیں آپ کو مینویلی چیک کرواتے ہیں یہ اس کا پوش بٹن اس کو پلک کرتے ہیں تو آپ کو باتے چلے گا کہ یہ مینویلی اپریٹ ہو رہے ہیں اور یہ سپلائی ہے اب ہم سپلائی کو لگاتے ہیں یہ بھی ہم نے کوئیل سے اپریٹ کروایا ہوئے ہیں اور اس وقت یہ نارملی جو ہے وہ پلوس پوزیشن پہ ہیں اگر ہم اس کے پائپس جو ہے یہ آپ اس میں چینج کر لیں تو اس سے یہ جو پسٹن ہے یا سلندر کا جو راڑ ہے وہ نیچے آ جائے گا تو آئی ہمیں چینج کرتے ہیں اور دوبارہ اسے کوئیل سے اپریٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی ہم نے اسے پائپس کے چینج کر دیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلندر جو ہے وہ بلکل بند ہو چکا ہے پلوس پوزیشن میں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیاری کے لئے اللہ حافظ